بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے جنرلی ابھی کشمیر انیورسٹی اور جمہوری انیورسٹی کا ایک کمپیریزم کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایمپورنٹ چیز بتاؤں گا آپ کو ایک اوٹیشن ہے کہ اگر کسی بھی سٹیٹ کو یا کسی بھی کنٹری کو برباد کرنا ہو تو اس کنٹری میں ماس کاپنگ کو انہانسمنٹ دے دیجئے ماس کاپنگ بچوں سے کرا دیجئے نقل ان سے کرائیں گے جتنے بھی ان سے نقل اور ماس کاپنگ کرائیں گے اتنا ہی وہ کنٹری برباد ہو جائے گی ہر ایک انگل سے کیونکہ وہاں ڈاکٹرز پیدا ہوں گے وہ مریضوں کا اچھے سے علاج نہیں کر پائیں گے انجینرز پیدا ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو بھی بریجو بنائیں گے پول بنائیں گے جو بھی انفرسٹرکچر بنائیں گے وہ کلاپس ہو جائے گا اس کے بعد جتنے بھی ٹیچرز پیدا ہوں گے وہاں پر جو بنیں گے ٹیچرز تو وہ اچھے سے پڑائیں نہیں کرائیں گے جتنے پولٹیشنز ہوں گے وہ بھی کرپٹڈ ہوں گے اور جو بھی پورا سسٹم ہوگا وہ exactly کلاپس ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہم نے ایک بیچ بوئی وہ نقل کی اور نقل ہی اس پورے قوم کو برباد کر کے رکھ دے گا اور وہاں پر کبھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا سیم پولسی ہمارے جینڈ کے میں ہے آپ دیکھ لیجئے پہلے کمپیر کرتے ہاں کشمیر انسٹی کی بات کریں گے آج ریزلٹ آیا آپ دیکھ لیجئے انگلیش میں سیل بس جب آپ دیکھیں گے جنرل انگلیش فور سمسٹر والوں کا نائنٹی مارکس ہے دیکھ لیجئے ابھی میں شیئر بھی کروں گا یہ پک اس میں نائنٹی مارکس ہے نائنٹی مارکس سکس کی رکریڈٹس اور جب پیپر آتا ہے پیپر آتا ہے سکسٹی مارکس کا اور اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے ٹوئنٹی فور مارکس ہے پاس مارکس اب ہر ایک بچہ کیا سمجھے گا کہ مجھے ٹوئنٹی فور سے زیادہ ہوں گے تو میں پاس ہو جاؤں گا لیکن بہت سارے بچے جو تھے سٹوڈنٹ تھے تھرٹی تھری بھی فیل ہے کیونکہ کشمیر یونیورسٹی نے سکسٹی مارکس تو لیے ہیں لیکن سیلیبس میں انہوں نے نائنٹی مارکس دیا ہے اب انہوں نے کیسے انہانسمنٹ کیا اس کا کچھ پتہ نہیں تو بہت سارے بچے انگلیش میں فیل ہے تو لوپ ہول کس کا ہے کشمیر یونیورسٹی کا وہاں کے آفیشلز کا دوسری بات اگر آپ دیکھیں گے ایکزام نرز اس کے بعد اور ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جب بچوں کا اگزام ہوتا ہے تو سنیچنگ ہوتی ہے ان کو ڈیڑھ گنڈے میں اگر پیپر ہوگا تو ان کو صرف 45 منٹ دیے جاتے ہیں ایک گنڈہ دیے جاتے ہیں لیکن وہ کس کو کہیں گے وہ سٹورنٹس کہ ہمارا ٹائم وہ کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا وہ مان لیتے ہیں کیونکہ وہ آواز تو اٹھا نہیں سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں کہ ہمارا ابھی ٹائم ہے کیونکہ اس کو جلدی گھر جانا ہوتا ہے اور جلدی اس کو پیک کرنا ہوتا ہے پیپر اور بیجنا ہوتا ہے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے تیسری چیز اگر کوئی وہاں ماس کپی کرتا ہے میں نے میکسیمم ایکزام سینٹرز میں دیکھا بہت سارے لوگ موبائلز اپنے ساتھ لے آتے ہیں اندر چھپا کے رکھتے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے وہ ماس کپی ان کو دیکھتی نہیں ہے لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کر گئے اس کا سنیچ کرتے ہیں پیپر اس کا ٹائمز آیا ہوتا ہے یا رکھ لیتے ہیں وہ پیپر اور وہ بھی فیل ہوتی ہے اس میں میں نے بہت سارے کالیجز سے شکایتیں سنی ہے ایسا ہوا ہے بہت سارے کالیجز میں کشمیر والی نے یہ شکایت کیا ہے کہ ہمیں آدھا گھنٹہ لیٹ دیا گیا پھر ایکزیک ٹائم پر لیا گیا پیپر اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا گیا اس سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں تیسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا پڑھانے کا سسٹم کیسا ہے کالیج میں کوئی کلاس نہیں ہر ایک پریفیسرز راکس کے پیچھے پڑھا ہے یہی پڑھیں گے پھر فیل ہوتے ہیں یہ فورتھ لوپول اب دیکھ لیجئے اب ان چیز سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے یہ جو یہ سسٹم ہے اس سے جو ہمارے بچے ہیں کشمیر پرونس کے پٹیکیولر یہ ہر ایک انگل سے سفر ہوتے ہیں اس کے بعد کرفیو ہرتال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو سٹرس اس کو سٹرین جیلو میں اور گریو یارس میں بچے تو یہ سب اس کو سٹرس اور سٹرین کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد جب ایگزام آتا ہے تو یہ سب لوپول اب جو موالا پرونس کی بات کریں جو مو انیورسٹی میں آج پیپر تھا آج پیپر تھا تو ایکزیکلی دس بجے دس بجے سٹارٹ ہوا پیپر اور اپن بک سسٹم انہوں نے بنایا ہے اپن بک سسٹم میں کیا ہوتا ہے آپ کہی سے بھی کنسلڈ کر سکتے ہو جب دس بجے پیپر سٹارٹ ہو گیا تو دس بجے پندرہ میٹ بیس میٹ پہ ہر ایک بندے کو پیپر پتا چلتا ہے اس کے بعد انہوں نے گروپس بنائے ہوتے ہیں جیسے جے اینڈ کے سٹیڈی سینٹر پوائنٹ میں دکھاؤں گا آپ کو ایک جگہ یہاں پر اگر اس میں انہوں نے کیا چالیس نمبر کا یہ کوچھت پیپر تھا چالیس میں سے بیس تو اوبجیکٹیوز تھے منس جو گریمر فیل کرنا تھا منس 50% چوائس 50% ان کو لکھنا تھا جب یہ 50% اپن چوائس تھی تو کوئی بھی ان کو بول سکتا تھا چالیس میں سے بیس میں سو بیس مل جاتے ہیں اور اگر اس میں سے پھر دس پندرہ مارکس ہو گئے پینتیس مل جاتا ہے ان کو چالیس میں سے پینتیس اور جب میں نے یہ جے کے سٹیڈی پوائنٹ دیکھا اس پہ صرف بحث ہو رہی تھی کہ اس کا کیا انسر اس کا کیا انسر ہر ایک چیز اپن ہو رہا تھا اپن سسٹم ماس کاؤپین جس کو کہتے ہیں میجر ماس کاؤپین اب مجھے یہ بتا دیجئے انہوں نے ماس کاؤپی کر کے پینتیس نمبر چالیس میں لے لیے کم سے کم وہ کہلاتا ہے ایٹی پرسنٹ مارکس لیا نائنٹی پرسنٹ مارکس لے لیا اور یہاں کشمیر یونیورسٹی والوں نے کیا کر کے رکھا ہے سٹرگ نیسس اپن ماس سسٹم نہیں ان کو ایکزام دینا ہے ایکزام میں بھی پھر کس کس طریقے سے ان بچوں کو فیل کیا جاتا ہے آپ کو خود پتا ہے کبھی کاؤپیز لی جاتی ہے چھینی جاتی ہے کبھی ایکزامنر کو غلط پھہمی ہوتی ہے اس نے بات کی اس کی سنیچ کی جاتی ہے کبھی ان کا سیلیبس اور پیپر جو ہوتا ہے مارکس میچ نہیں کر پاتے بچے فریسٹریٹ ہوتے ہیں باقی ٹینشنز تو آپ سب ان کو پتائیے اب مجھے بتا دیجئے کل اگر ان میں سے کوئی فورت کلاس سیکنڈ کلاس فرس کلاس یا گیزٹیڈ آفسر کے لیے فارم ڈالتا ہے تو میکسیمو اسٹرن پریپسر کا دیکھیں گے تو گریجویشن کے کتنے مارکس سے اس کے پوائنٹز بنتے ہیں یا اگر کوئی بھی سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس پورت کلاس گریجویشن میں کتنے مارکس ٹویلت میں کتنے اس سے گریڈ بنتا ہے کیا جمہو والا سٹوڈنٹ کشمیر والے سٹوڈنٹ سے کمپیر کر پائے گا نہیں جمہو والے کو تو فول مارکس مل گیا وہ تو آگے پہلے ہی پوائنٹز میں آگے آ جائے گا تو ہمارے یہ ویلی کے جتنے بھی بچے ہیں ان کا کیا ہوگا آپ اتنے پروچسرز ہو آپ کو سمجھ نہیں آپ کو دماغ نہیں مجھے یہ بتا دیجئے آپ لوگ جب جمہو میں یہ چیز چل رہی ہے تو آپ لوگ بھی اپن بک سسٹم کیوں نہیں کر رہے اچھے چلیے مان لیتے اپن بک سسٹم نہ کریے تو جتنے بھی آپ کے لپ ہولز ہیں ان کو تو دور کر لیجے کمپیر کر لیجے ان کو آپ سے کمپیٹشن جمہو اور کشمیر کا ایک ہی جگہ ہے تو کمپیٹشن آپس میں ہی ہے نا تو کمپیٹشن کر لیجے ان کا کیسا سسٹم ہے ایکزامنیشن سسٹم ہے تو یہاں کیسے ہمارے بچوں کا کیسے ایکزامنیشن سسٹم ہے ہمارے یہاں ڈسپیریٹیز کیوں ہیں ہمارے یہاں اتنے لپ پولز کیوں ہیں اور وہاں پر ان بچوں کو فریلی اپن بک سسٹم میں ایکزام پاس کروائے جاتا ہے آپ خود سوچیں ہمارے فیوچر کہاں جا رہا ہے ہمبر ریکویسٹ ہے کشمیر انیورسٹی والوں سے بچوں پہ اتنا دباؤ مت ڈالیے اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو اپوائنٹ کیا ہے ایکزامنیشن کوارڈنیٹر یا اور کوئی تو ان کو چینج کر لیجے جو این ایفشنٹ ہے ان کو چینج کر لیے اچھے لوگوں کو لگا لیجے تاکہ اتنے جو تھاؤزنڈ ساپ سٹوڈنٹس ہیں ان کا کیریئر برباد نہ ہو جائے اور آج میکسیمم انگلیش میں فیل ہے سوچالوجی میں فیل ہے یہ صرف آپ لوگوں کی لوپ پولز کی بچے ان کو دور کر لیجے آرریڈی یہ سٹرس میں جی رہے ہیں یہ بچے ان کو پڑھائی کا موقع دیجے ان کو آگے بڑھنے کا ہمبر ایکویرسٹہ ایڈنسٹریشن کشمیر ایڈنسٹری کی ایڈنسٹریشن سے ان بچوں کا فیوچر سوچے ان کو اپنے طرح ٹریٹ کیجے ان کو اپنے بچے سمجھ کے ٹریٹ کیجے آپ کے بچے تو سب فورین میں ہیں ان کو اپنا بچہ سمجھ کے ان پہ شبگت کیجے تاکہ یہ سب اچھے سے پاس پاس ہو جائے تاکہ ہمارا فیوچر برائٹ ہو جائے باقی تینکیو